سبھی جانتے ہیں کہ دیش کے تیرہ راجز سوکھے کی چپیٹ میں ہیں تین سو سے زیادہ زیلے سوکھے سے پربھاوت ہے ہزاروں گاؤں میں قریب تین تیس کروڑ لوگ سوکھے کی مارجل رہے ہیں کئی علاقوں میں تو اب لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ نتاؤں کے جو بیان آ رہے ہیں وہ بہت حیران کرنے والے ہیں مدھر پردیش کے پی ایچی منتری کسو مہدلے نے بے تکا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کہاں سے پانی دے گی اگر بھگوان دے گا تو سرکار کے پاس بھی پانی دینے کی کوئی مشین نہیں ہے شیوراج کی منتری نے کہا ہے کہ جب بارش ہوگی تب ہی لوگوں کو پانی ملے گا تو دوسری طرف یوپی کے بھدوہی سے بیجو پی سانسد ویریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ سب ہی سانسد اپنے اپنے شیطر میں یگے کریں تو جھما جھم بارش ہوگی تو مہدل پردیش بھی ان راجیوں میں ہے جہاں پر بھینکر سوکھا پڑا ہوا ہے کیاون میں سے چھبیس زیلوں میں لوگ پانی کے لیے ترہی ترہی کر رہے ہیں بندیل کھنٹ میں تو اور بھی ستیاں وکٹ ہے لوگوں کو سرکار سے امید ہے اور ایسے میں منتری کا بیان کافی لاپرواہ مانا جا رہا ہے ویسے ہی بی جی پی سانسد نے بارش کے لیے جس طرح سے یہ گکہ ترک دیا اس کو لے کر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نہیں ملے گا پانی بھگوان جب برسائے گا تب پانی ملے گا ہم کتنے ہی رائزنگ پم بڑا دیں کتنے ہی موٹر ڈال دیں جب دھرتی کی جانتر میں پانی نہیں ہے چل سرود سوک گئے ہیں ندی لائلیں سوک گئے ہیں تو پانی بنانے کی کوئی مشید نہیں ہے بھگوان کے بھروسے ہم آپ سمدر بار ہیں سمدر بار رہنا ہی ہے باقی بانی شیوراج شنگی کی سرکار ہر سمبہ پریاس کر رہی ہے ہم ان کے جو ملتری گھر ہے وہ پریاس کر رہے ہیں اور بھگوان کی بینہ تو آپ کا کام چلتا نہ ہو میں نیویدن کروں گا آپ ہر سنسد سردسیوں سے اپنے چھتر میں یگے کو کریے وارش جرور ہوگی کیونکہ یگے دھوان سے جو آسمان میں جاتے ہیں بادل بنتے ہیں بریشتری ہوتا ہے بریشتری سے سریشتری کا سمرکشن ہوتا ہے میں اس کی پرمانکتہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یگے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہوا آگے ہونے کے بعد بریشتری ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس کی ایک ادھاپنک پرمپرا ہے لیکن ایک بہگیانک پرمپرا بھی ہے